وداعیاً إلى اللہ بیذنه وصراداً منیراً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً عزیزانِ مکرم برادرانِ اسلام معزز بھائیو اور بزرگو آج تقریر کرنے کا موڈ نہیں اس لیے کہ مجھے صبح صویرے آگے سفر کرنا پڑتا ہے اور سفر جب قریب آ جاتا ہے تو دماغ میں بریک لگ جاتا ہے اس لیے آج کوئی تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے ایک سوال کا جواب دینا ہے پھر سوال کا جب میں جواب دے دوں تو آگے پھر آپ حضرات کے سوالات کے جوابات نہیں دوں گا آج آپ حضرات کے سوالات کے جوابات نہیں دوں گا آج آپ حضرات کی طرف سے ایک سوال کا جواب میں ہی دے دوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم موجود ہے احادیث شریفہ موجود ہیں پھر اللہ رسول کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ہے چار اماموں کی تقلید کیوں کی جاتی ہے یہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں پھر قرآن بے ایج نہیں موجود ہے احادیث شریفہ بھی موجود ہیں تو قرآن و حدیث پر عمل کرو اللہ رسول کی تقلید کرو چار اماموں کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اس کا جواب دوں میں آجیں جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہی پر تمام مسلمانوں کا عمل ہے اور قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں اوپن وہ ایٹی پرسنٹ ہیں اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے ٹوئنٹی پرسنٹ وہ مسائل ہیں جن میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ میں مسائل بتاؤں گا آپ خود سوچیں کہ اس میں تقلید کے راوہ کیا چاہ رہا ہے وہ جو ٹوئنٹی پرسنٹ فقہ کے مسائل ہیں وہ تین قسم کے مسائل ہیں وہ ٹوئنٹی نہیں ہیں وہ تین قسم کے مسائل ہیں ان تین قسم کے مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور تقلید کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کوئی مجھے بتلائے کیا راستہ ہے اور باقی ایٹی پرسنٹ فقہ اسلامی اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے اس میں قرآن کریم اور احادث شریف جو مسائل آئے ہیں وہی مسائل پر عمل ہوتا ہے یہ غلط فہمی ہے کہ سینٹ پرسنٹ سو فیصد مسائل میں ایمہ کی تقلید ہے یہ غلط فہمی اسی فیصد میں کسی کی تقلید نہیں ہے اللہ رسول کے ارشاد پر عمل ہے ہاں تین قسم کے مسائل اور وہ فقہ اسلامی کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں ان میں تقلید کی جاتی ہے اور اس میں تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے وہ تین قسم کے مسائل کیا ہیں وہ نصوص جن میں تعارض ہے اور زمانہ آگے پیشے متعین نہیں ہے وہاں کونسی نص پہلے کی ہے اور کونسی نص بعد میں ہے جو پہلے نص ہے اس پر عمل نہیں ہوگا جو بعد کی نص ہے اس پر عمل ہوگا اور تاریخ متعین نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان متعارض نصوص کو سوٹ آؤٹ کیسے کیا جائے ڈاک خانے میں ڈاک کیا ڈاک کو سوٹ آؤٹ کرتا ہے ایک محلے کی ڈاک اس خانے میں دوسرے محلے کی اس خانے میں تیسرے محلے کی اس خانے میں تقسیم کرتا ہے تو نصوص متعارضہ کو تقسیم کرنا کی یہ پہلے کی یہ بات کی یہ کون کرے گا ماہو شما نہیں کر سکتے ہیں اور ان میں بعض مرتبہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے اگر اختلاف نہ ہو تو کوئی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا فانہا تزاہدو فی الدنیا و ترغبو فی الاخرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا اب جاؤ قبرستان جانے سے دنیا سے دل اکھڑتا ہے اور آخرت کی طرف دل مائل ہوتا ہے قبرستان جانے میں یہ فائدہ ہے لہذا اب جاؤ پہلے جو منع کیا تھا میں نے وہ ممانعیت ختم ہو گئی اب تمام ائیمہ متفق ہیں بلکہ دنیا کا ہر کومن سینس رکھنے والا بندہ بھی کہے گا کہ قبرستان جاننے کی ممانعیت پہلے تھی وہ منسوخ ہے اور جانے کی حکم بعد میں ہیں اور یہ ناصص ہے لہذا پہلے حکم عمل نہیں کریں گے دوسرے پر عمل کریں گے تو کہیں تو نصوص میں ساپ اشارہ موجود ہوتا ہے کہ پہلا حکم کونسا دوسرا حکم کونسا ایک حدیث ہے اعلیٰ درجہ کی صحیح کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے ساتھ اگر آپ انولو ہو جائیں کھائیں پیئیں گرم پانی سے وضو کریں گرم پانی سے نہائیں پہلے سے اگر آپ کا وضو ہے وضو ٹوٹ جائے گا اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھائے پیئے یا اس کے ساتھ لگاؤ ہو جائے انولو ہو جائے اس کے ساتھ گرم پانی سے وضو کر لے پہلا وضو اٹھ گئے اور گرم پانی سے وضو کہاں ہو گا مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوبو من مما مست النار حضرت جابر نے فرمایا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کی مزاولت وضو وضو ٹوٹ وضو پہلے کا تھا اور حضور کے بعد کا جو حضور نے حکم دیا وہ حکم یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے یا استعمال کرنے سے وضو نہیں چھوٹ تو صحابی نے کلیر کر دیا کہ یہ حکم پہلے کا ہے یہ حکم بات کا ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہو گئے کسی کون کون سینس پہلا حکم یہ ہے بات کا حکم یہ ہے پہلا حکم منسوخ ہے دوسرا حکم ناسخ لیکن بعض جگہ پر نصوص متعرض ہوتی ایک نص کہتی یوں دوسری نص کہتی یوں اور تاریخ نہیں ہوتی وہاں بڑی پریشا نہیں آ جاتی قرآن کریم میں تو ناسخ منسوخ نصوص قرآن میں بھی نسخ ہوا ہے لیکن جو آیت منسوخ ہوئی وہ اس قرآن میں ہیں یا نہیں امت میں ایک رائع یہ ہے کہ منسوخ آیت ہیں پھر وہ کتنی ہیں اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کوئی کہتا پانسو ہیں کوئی کہتا ہے بیس ہیں کوئی کہتا ہے پانچ ہیں سیوتی رحمہ اللہ وغیرہ کہتا ہیں بیس ہیں حضر شاہ ولی اللہ کہتا پانچ ہیں اور ایک دوسری رائع یہ ہے کہ منسوخ آیتیں جو تمام مواد میں منسوخ ہیں ایسی آیتیں قرآن کریم میں ہیں ہی نہیں جو منسوخ ہوئی تو اللہ نے آیتیں اٹھا لی ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں مگر جس چیز کو بھولا دینا اللہ کو منظور ہوگا وہ آپ بھول جائیں گے نسقطی ایک صورت یہ تھی کہ ایک آیت اتری پھر حضور بھی بھول گئے سب صحابہ بھی بھول گئے سب کے ذہنوں سے نکل گئی تو نسقطی ایک صورت یہ تھی تو ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ایسی منسوق آیت قرآن کریم میں ہے ہی نہیں ایسی آیتیں ضرور ہیں جو بعض مواد میں معمول بھی ہیں اور بعض مواد میں معمول بھی نہیں ہیں ایسی آیتیں ہیں لیکن تمام مواد میں جو منسوق ہیں ایسی آیتیں قرآن میں نہیں ہے وہ اللہ نے اٹھا لی تو قرآن میں تو منسوق آیتیں ہیں یا نہیں اس میں اختلاف لیکن حدیثوں میں منسوق حدیثیں ہیں اور صحیح حدیث کی کتابوں میں ہیں بلکہ بخاری مسلم میں ہیں منسوق حدیث ہیں جو پہلے زمانے کی ہیں اور وہ منسوق ہو گئی ہیں وہ حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں اگر کوئی قرینہ موجود ہے کہ یہ حکم پہلے کا اور یہ بعد میں تو پہلا حکم پر عمل نہیں کریں گے بعد کے حکم پر عمل کریں گے مثال میں نے دے دی اور کوئی قرینہ نہ ہو اس کی میں ایک مثال دوں سات حدیثیں آلہ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں وہ خریمے بھی ہیں ان میں سے ایک دو حدیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نماز میں تین جگہ یا چار جگہ رفعہ ادین کرتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے ایسی سات حدیثیں ہیں آلہ درجے کی صحیح ہیں ان میں سے دو حدیثیں بخاری شریف نے دی اور پانچ حدیثیں ایسی ہیں جو طول میں ان کے برابر نہیں ہیں مگر وہ قابل استدلال ہیں ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے پانچ حدیثیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم پہلے نماز میں ہر اللہ اکبر کے ساتھ رفعہ دین کرتے تھے بعد میں وہ ختم ہو گیا اور نماز میں کہیں رفعہ دین نہیں رہ اور تکویر تحریمہ میں جو ہے وہ بارڈر پر ہے بلکہ بارڈر سے بھی آؤٹ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یوں شروع کرتے دیکھو رفعہ دین کر رہا ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اللہ اکبر ہاتھ بان لی اب نماز شروع یہ رفعہ تو باہی رہ نماز میں کہیں رفعہ نہیں رہا ایسی پانچ حدیث ہیں اور چار جگہ رفعہ کرتے تھے ایسی سات حدیث ہیں یہ سات مضبوط ہیں آلہ درجے کی ہیں یہ ان کے اعتباس سے کم تر ہیں مگر فی نفس سے قابل استدلال ہے اب میرے بھائیو سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی نماز میں یہ دونوں عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ رفعہ دن کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے دونوں عمل ایک ساتھ کیسے ہو لا محل یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عمل پہلے کا ہے اور ایک عمل بات کا ہے اور کونسا عمل پہلے کا ہے کونسا بات کا ہے کو کری نہ موجود نہیں اور یہ تیہ کرنا ضروری ہے جو پہلا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا جو بات کا اس پر عمل ہوگا اب مشتہدین اکرام کا نمبر آیا امام اعظم اور امام مالک رحم اللہ یہ دونوں بڑے امام ہیں امام اعظم جو ہیں وہ تو عراق کے جتنے فقہ ہیں ان کے امام اعظم ہیں اور امام مالک علیہ الرحمہ حجاز کے جتنے فقہ ہیں ان سب کے استاد سرخیل ہیں جب گھوڑے چلتے ہیں تو یہ سوالی والا آگے ہوتا ہے وہ سرخیل کہلاتا امام مالک علیہ الرحمہ سے امام شافی علیہ الرحمہ نے پڑا ہے اور امام شافی علیہ الرحمہ سے امام احمد علیہ الرحمہ نے پڑا ہے وہ سب کے استاد ہیں تو حجاز کے فقہ میں امام اعظم امام مالک ہیں اور عراق کے فقہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں یہ دو بڑے امام ہیں انہوں نے یہ تے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی نماز میں رفع دین پہلے تھا بعد میں رفع دین نماز میں نہیں رہا لہذا پہلا حکم منسوخ اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کریں گے اس لئے ان دو اماموں نے کہا نماز میں رفع دین کہیں نہیں یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے تیرہ یا چودہ دن حضور بیمار رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم مرض موت میں تیرہ یا چودہ دن رہے ہیں ان تیرہ یا چودہ دنوں میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم تشریف لاکر نمال پڑھاتے تھے بیماری کے باوجود لیکن جمعی رات کی شام کو عشاء کے وقت سے بیماری بڑھ گئی تو جمعی رات کا عشاء جمعہ سنیچر اتوار اور پیر یہ نماز حضور نے نہیں پڑھائی حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر نے سترہ نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی حضرت ابو یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز میں رفائے دن نہیں کیا پھر اسی مسلح پر حضور کے بعد دو سال تک حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے کبھی رفائے دن نہیں کیا پھر حضرت عمر اس مسلح پر آئے دس سال انہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے رفاہ دین نہیں کیا پھر اسی مسلح پر حضرت عثمان آئے انہوں نے بارہ سال نماز پڑھائی انہوں نے کبھی رفاہ دین نہیں کیا پھر اسی مسلح پر حضرت علی آئے انہوں نے پانچ سال نماز پڑھائی انہوں نے کبھی رفاہ دین نہیں کیا تو بڑے دو اماموں نے کہا اگر حضور کی آخری نماز میں رفاہ دین ہوتا تو یہ چار خلفہ حضور کے مسلح پر کھڑے ہوتے ہی حضورﷺ کا آخری عمل بدل دیں یہ بات عقل قبول نہیں کرتی اسلامہ حالہ ماننا پڑے گا کہ حضورﷺ کی نماز میں پہلے رفعہ دین تھا ہر تقدیر کے ساتھ تھا پھر گھٹا 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 تین یا چار جگہ رہ گیا ہے پھر وہ بھی گھٹا گھٹا تین چار جگہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور نماز میں ساری نماز میں سے رفعہ دین ختم ہو گیا ہے اور یہ چار خلفہ کا جو عمل ہے یہ چار خلفہ کا عمل دلیل ہے کہ حضورﷺ کے آخری نماز میں رفعہ دین نہیں تھا پہلے تھا جو منسوب ہو گئے دوسرے دو امام آئے ہیں حضرت امام شعف علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ دونوں نے دونوں روایتوں کو ترازو میں لے کر تولا تو اسہ ماف الباب تو یہ روایت ہیں یہ سات روایت ہیں یہ بہت مضبوط روایت ہیں ان میں دو تو بخاری میں ہیں اور تولنے سے یہ ہلکی ہیں یہ کمزور ہیں اور فوقہ کے یہاں فیصلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر روایات میں اختلاف ہو جائے تو اسہ ماف الباب کو لو اور غیر اسہ کو چھوڑو جیسے کسی مسئلے میں صحی اور ضعیف روایتیں اکھٹا ہو جائیں تو صحی کو لیں گے ضعیف کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی صحی ہیں مگر ایک ایک کلو کی ہے اور ایک آدھا کلو کی ہے تو آدھا کلو والی نہیں لیں گے کلو والی لیں گے یہ بھی فوقہ کے فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے دو اماموں نے فیصلہ کیا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع نہیں تھا بعد میں رفع بڑھا بعد میں رفع شروع ہوا پہلے رفع نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑکی ہوتی اپنے یہاں تو ماں باپ بچپن سے اس کے لیے زیور بنانے شروع کرتے ہیں مگر پہناتے نہیں ہیں جب شادی میں سال برد باقی رہے تو اب ایک پازے پہنا دیا پھر ہاتھ کا چوڑی پہنا دیا رنگ پہنا دیا ہار پہنا دیا یوں آہستہ آہستہ لڑکی کو ہار پہناتے ہیں جب شادی کر کے رخصد کرتے ہیں تو وہ زیور سے لڑی پڑی ہوتی تو شروع یہ رفعہ دین یہ زیور ہے نماز کا زینت ہے نماز کی یہ بات خود حضرت امام شعفی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے بات کے لوگوں نے نہیں کہ رفعہ دین نماز کے لیے زینت ہے اور لڑکی کے لیے زینت بچپن سے نہیں ہوتی ہے زیور بنا بنا کر رکھتے رہتے ہیں آخر میں اس کو زیور پہناتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے تو نماز جب آخری شکل اختیار کرنے کا وقت آیا تب اس نے رفعہ دین بڑھا اب دو اماموں نے یہ فیصلہ کیا یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ دو اماموں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں پس ایسی جگہ پر ماہو شما کیا کریں گے میں اور آپ کیا کریں گے یہاں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جو آپ کے بڑے ہیں جن کو آپ نے بڑا مان لیا ہے اور جن کو اپنی عقیدت کا ہار مالہ پہنا دی ہے آپ کا وہ بڑا جس طرح سے سوٹ آؤٹ کر روایات کو اس طرح سے ان پر عمل کرو اس کے علاوہ ماہو شما کیا کر لیں گے بس ایسے مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے اسی فیصل جو قرآن و حدیث میں مسائل ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں دیکھو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وضو کیسے کرتے ہیں سور مائدہ میں جو آیت آئی ہے اس میں جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں کوئی حنفی وضو الگ ہے شعفی وضو الگ ہے مالی کی وضو الگ ہے ہمبلی وضو الگ ہے ایسا نہیں ہے تمام مسلمان ایک ہی طریقے پر پڑتے ہیں اسی طریقے سے نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے یا فرض ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں واجب ہے دوسرے تین فوقہ کہتے ہیں رکنا ہے فرض ہے مگر دنیا کے سارے مسلمان نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑتے ہیں اب تم چاہو فرض کہلو چاہو واجب کہلو کیا پر پڑتا ہے بہرحال ایک تو وہ مسائل ہیں نصوص میں اگر تعرض ہو جائے اور وہ تعرض کوئی قرینہ نہ ہو سراحت نصوص میں نہ ہو کہ پہلا حکم یہ ہے دوسرا حکم یہ ہے تو ایسی صورت میں مشتہدین کرام ان نصوص کو سوٹ آؤٹ کریں گے اور ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر تقلیب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اختلاف نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے اگر مجتہدین یہ دو امام کہتے ہیں کہ پہلے کا حکم یہ ہے باپ کا حکم ترک رفع ہے یہ دو امام کہتے ہیں نہیں پہلے رفع نہیں تھا بعد میں رفع بڑا اور قرائن سے انہوں نے بھی قرائن سے فیصلہ کیا انہوں نے بھی اصول فقہ میں جو ذابطے ہیں ان ذابطوں سے فیصلہ کیا بہرحال ایک تو یہ مسائل ہیں جن میں تقلیب کرنی پڑتی ہے اور تقلیب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دوسرے نفس سہمی میں اختلاف کبھی ہو جاتا ہے قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے اس کا مطلب کیا بعض فقہہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے دوسرے فقہہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے اور عربی لغت کے اعتبار سے دونوں سٹھیک کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں میں اس کی دو مثالیں دوں ایک مثال تو دوں وضو کی اور ایک مثال دوں غسلہ کی غسلہ کی مثال ہے قرآن کریم میں ہے اَوْ جَاءَ حَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ تم میں سے کوئی بندہ گاؤں سے باہر جو نشیبی جگہ ہے کھڑے گھڑے وہاں جا کر آئے یعنی بڑے اسٹنجے کے لیے گیا تھا کھڑوں میں گھڑوں میں غائط میں اور وہاں جا کر آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا اب اگر وضو نہیں ہے تو پانی سے وضو کر پانی نہیں ہے تو تیمم کر بہرحال وضو توڑنے والی ایک چیز ہے ایک آدمی واش روم میں جا کر آیا ہے خامہ خامہ لوٹا رکھ کر نہیں آیا ہے چھوٹا بڑا وہاں جائے گا غائط میں جائے گا بڑا اسٹنجہ کرنے ہیں تو یا تو آگے سے ناپاکی نکلے گی یا پیشے سے ناپاکی نکلے گی یہ جو ناپاکی نکلے گی اسے وضو ٹوٹ جائے گی کہاں سے نکلے گی تین اماموں نے کہا وہ شروع میں جب ہم جاتے ہیں لیٹرین میں ہم جاتے ہیں تو سبی لین سے نجاست نکلتی ہے آگے کے راستے سے پیشے کے راستے سے اسے وضو ٹوٹے گا سارے بدن میں سے کہیں اور جگہ سے ناپاکی نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا خنسی میں سے پیپ نکل آئی زخم میں سے خون نکل آیا نکسیر فوٹی اس میں سے خون نکل آیا داپ میں سے خون نکل آیا ائی میں اے صلاح آنے کا حضو نہیں ٹوٹا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص غائط میں جا کر آئے تو غائط میں جا کر وہاں تو یا تو آگے سے ناپاکی نکلے گی یا پیشے سے اسی سے حضو ٹوٹے گا بدن میں اور جگہ سے ناپاکی نکلے بامٹ ہو گئی بالتی بھر کر ہو گئی وہ کہتا حضو نہیں ٹوٹا امام آزم رحمہ اللہ نے کہا کہ نئی آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن سے پاخانہ یا پیشاب یا کوئی بھی ناپاکی نکلے وہ ضرور جائے گا انسان کے بدن سے سبیلین کی کوئی تخصیص نہیں پیشلی راہ اور آگی راہ کی کوئی تخصیص نہیں اگر کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا اور پیٹ میں سراخ ہو گیا اور اس سراخ سے پاخانہ نکلا تو کیوں نہیں وہ ضرور جوٹے گا کہ نہیں پیشلی راہ سے پاخانہ نکلے تو ہی وہ ضرور جوٹے گئی کیا بات ہوئی وہی پاخانہ ادھر کینسر ہو گیا تھا نکلا وہ آمٹ ہوتی ہے تو آمٹ میں اسی میدے کی غلازت مو سے نکلتی ہے تو پیشلی سبیلین سے نکلے یا کینسر کے سراخ سے نکلے یا مو سے نکلے وامٹ ہو کر نکلے سب کا یہ خکمہ ہے لہذا انسان کے سرک سے پیر تکپور بدن میں کہیں سے بھی ناپاکی نکلے پیپ قون پیشا پاخانہ نکلے اور نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے یعنی بہ جائے تو اوزو ٹوٹ گیا اب پانی ہو اوزو کرو نہ ہوتے ہیں من کرو اب دیکھو اختلاف ہو گیا اس آیت او جاء اہد منکم من الغائد یا تم میں سے ایک شخص نشب اس جگہ میں ہو کر آیا اس آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہوا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ انسان کے بدن سے تہی سے بھی ناپاکی نکلے اور زیادہ نکلے تھوڑی نہیں زیادہ یہ ہے کہ نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو ادھو اٹ جائے اہمہ سلافہ نے کہا نہیں صرف سبیلین سے نکلے تو ادھو ٹوٹے گئے خون نکلے سبیلین کے علاوہ سے پیپ نکلے سبیلین کے علاوہ سے مو میں سے ناپ میں سے اوزو نہیں ٹھوٹے جائے تو اب آپ غور کریں امام آزم جو کہتے ہیں یہ بات بھی اقل میں آتی ہے اور عیم میں صلح تھا جو بات کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بس اب ماہ و شما کیا کریں جس کو جس سے عقیدت ہے اگر آپ ہنفی ہیں امام آزم سے عقیدت ہے آپ شافعی ہیں امام شافعی رحمہ اللہ سے عقیدت ہے مالکی ہیں ہمبلی ہیں تو آپ نے عقیدت کا ہر این اماموں کو پہنایا ہے تو جس کا جو امام ہے وہ آیت کریمہ کا جو مطلب بیان کرتا ہے اس پر عمل کرو دوسرے جہاں ہیں ان کا امام جو مطلب بیان کرتا ہے وہ اس پر عمل کریں جگڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو مثال میں نے وضو کی دی پھر اسی آیت میں ہے آپ عربی نہیں جانتے ہیں ملامستن باب مفعالہ اور باب مفعالہ میں دو آدمی مل کر ایک کام کرتے ہیں جیسے قاتلہ دو آدمی نے اس نے اس کو مارا اس نے اس کو مارا اس کو قاتلہ کہیں گے تو لا مس اللہ نے فرمایا یا تم نے عورتوں کو چھویا ہاتھ لگایا پکڑا اور عورتوں نے تمہیں ہاتھ لگایا تمہیں پکڑا تو غسل ختم دیکھو جب انٹرکورس ہوتا ہے اور جب فراغت کا وقت آتا ہے تو مرد بیوی کو کس کے پکڑتا ہے بیوی شوہر کو پکڑتا ہے یعنی انزال ہو گیا ہے تلامستم النساء انزال سے کنایا ہے اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم مستمت کیا تھا الماء من الماء منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا پھر بعد میں یہ حکم بدلا جب دو شرمگاہ مل جائیں مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں چلی جائے تو غسل واجب ہو گیا چاہے انزال ہو یا نہ ہو بہرحال بعد میں حدیث میں یہ حکم بدلا لیکن آیت کریمہ جو ہے لامستم النساء اس آیت اس ٹکڑے میں کیا ہے امام آزم کہتے ہیں اس میں نواقذ غسل کا بیان ہے کہ غسل کب واجب ہوگا جب نیابیوی ایک دوسرے کو پکڑیں انزال ہو جائے تو غسل واجب ہوگا تین ایمہ نے کہا نہیں انہوں نے کہا لامستم یہ لامستم کے معنی میں ہے مجرد لامستم ملامستن باب مفعالہ مزید ہے فلمس یلمس مجرد انہوں نے کہا یہ مزید مجرد کے معنی میں ہے لامستم النساء تم نے عورت کو ہاتھ لگایا تو تمہارا عضو ٹوٹ گیا اب ایمہ خلافہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹکڑے نواقذ عضو سے تعلق رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں پہلا ٹکڑا نواقذ عضو سے تعلق رکھتا ہے دوسرا ٹکڑا نواقذ غسل سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے ان تین ایمہ کہ یہاں اگر کوئی باوضو ہے اور اس نے عورت کو ہاتھ لگایا تو مردہ کا عضو ٹوٹ گیا اور عورت باوضو ہے اور مردہ نے اس کو ہاتھ لگایا تو عورت کجھ وضو ٹوٹ گیا اور عورت باوضو ہے اس نے مردہ کو ہاتھ لگایا چاہے شوہر کو لگایا وضو ٹوٹ گیا ان کے یہاں مسچاتین و ایمہ کے یہاں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ لامستم نساء سے استجلال کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اب یہ اختلاف ہو گیا ایک لطیفہ سناوں لندن میں جس مسجد میں میں تھہرتا ہوں اس مسجد کے بلکل قریب میں ایک بھائے ہیں کوکن کے وہ میرے خادم ہیں اور ان کی بیوی وہ بھی وہیں کی ہے اور وہ بھی بڑی خدمت گزار رہا ہے جب بھی کوئی میرے یہاں مسجد میں مہمان آئے کسی سے کہل وائے فوراں چاہ ناشتہ آجائے شوہر ہے ہنفی اور بیوی ہے شافعی تو اس کی بیوی کا میرے پاس پرچہ آئے کہ آپ کے خادم بیلال بھائے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں اور پھر لکھا اس نے کہ میں جب وضو کر کے نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو جاتی ہوں تو وہ کسی بہانے سے بلا کر گال پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اب بیشاری کا وضو ٹوٹ گئے کہا کبھی کبھی تو ایسا میں نماز پڑ رہی ہوں اور باہر سے آئے اور گال پہ ہاتھ رکھ دی اب بیشاری کا وضو ٹوٹ گئے نماز ٹوٹ گئی تو میں نے اسے بلا ہے میرے پاس خادم ہے میرا میں نے بے تو تیری بیوی کو اس طرح پریشان کرتا کہنے لگے وہ مجھے پریشان کرتی وہ کیا تجھے پریشان کرتی کہنے لگے جنگے لاتی اور پکاتی ہے اور میرا مو چلا چلا کر کھاتی میں کہتا ہوں یہ حرام ہے مانتی نہیں کہ میں کہتا ہوں جنگا حرام ہے مگر وہ مانتی نہیں لاتی اس بیوی سے کہا دیکھ تجھے جنگے اس گھر میں نہیں لانے تجھے جنگے کھانے ہو اپنے کسی صحیح لے کیا جا اور کھا اور اس سے کہا خبردار جو آئندہ تو نے اس کا حضو خراب کیا تو بہرحال انہ ایمہ کے رائے ہے ان کے جو پیارو کار ہیں اس پر عمل کریں گے انہ ایمہ کے دوسری رائے ہیں ان کا جو امام کا قول اس پر عمل کریں گے یہ نصف فہمی کا اختلاف ہے کہ اولامس تم النساء کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے غرض قرآن و حدیث میں یہاں نصف فہمی کا اختلاف ہو میں ایک مثال اور دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تحجد کی نماز کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلات اللیل مسنا مسنا فئذا خفت الصبح فاوتر برکعت فرمایا تحجد کی نماز میں ہر دو دو پر سلام فر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد بہت لمبا پڑتے صحابہ بھی حضور کے نقش قدم پر بہت لمبا پڑتے تھی تو لمبی چار رکعتیں پڑے گا آدمی تھک جائے گا دو رکعتیں لمبی پڑھ کر سلام فر کر تھوڑا آرام کرے گا پیر لمبے کر لے گا تھرمیس میں چائے رکھ کیے تو پی لے گا مگر اس کے بعد سگریٹ نہیں پیے گا پھر سستہ کر آرام کر پھر کھڑے ہو کر دو رکعت کے نیت باندھی لمبی پڑے گا تو حضور نے فرمایا کہ تحجد کی نماز دو 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 رکعتیں سلاة لیل مسنا مسنا تحجد کی نماز دو دو رکعتیں ہیں یعنی دو دو پر سلام پھر دو کی نیت باندھو چار اول افساد مت پڑھو اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گئے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحجد میں دو دو رکعتیں پڑھو تو کیا یہ سارے ایمہ کہتے یہ مسئلہ ہے امام اعظم اکلے کہتے مسئلہ نہیں یہ مسئلہ ہے تحجد پڑھنے والوں کی مسئلہ ہے اگر وہ چار نقاط کی نیت باندھیں گے اور بہت لمبی پڑھیں گے تو تھک جائیں گے تو ان کی ایک مسئلہ سے حضور نے یہ فرمایا ہے چار نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ نفل دو نفلیں ایک سلام سے افضل ہیں چار جائز ہیں مگر افضل دو ہیں امام اعظم کہتے ہیں چار افضل ہیں دو جائز ہیں اور یہ جو حدیث شریف ہے اس میں مسئلحت ہے تحد گزاروں کی مسئلہ نہیں دلیل امام اعظم نے دو دلیلیں پیش کی انہوں نے کہا دیکھو تین فرض نمازیں ربائی ہیں زہر اثر اور عیشہ کی چار رکھاتے اور فرض غیر اولا حیعت پر نہیں ہو سکتا فرض نماز ہے اس کی جو شکل ہے وہ بھی غیر اولا شکل ہو این ہوسکتا فرائز کے لیے جو سب سے شاندار شکل ہے وہ اللہ نے تجویز کی اور ہماری تین نمازیں ربائی ہیں چار رکھاتے ہیں فرض معلوم ہوا کہ نماز چار ایک سلام سے افضل ہے پہ تحجد گزار دو پر سلام پھر ہے پھر لیتی دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم روزانہ سورج ڈلتے ہی زوال ہوتے ہی چار نفلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے ہمیشہ امام اعظم کہتے ہیں کہ پیغمبر کبھی کبھار کوئی ایسا عمل کرے جو غیر اولہ ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کے لیے تشریح ضروری ہے پس وہ غیر اولہ صلی اللہ زندگی میں ایک مرتبہ ایک قوم کی کوری پر جا کر کھڑے ہو کر پیش آپ کی یہ مسئلے کی وضاحت کی اب میں بیمار ہے بیٹھ نہیں سکتا جگہ گندی ہے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیش آپ کر ناجائز ہے کے خلاف ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی نے کی عالی مضبوط حدیث ترمیزی میں کہ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ حضور کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر پیش آپ کرنے کی تو ہرگز مت مان نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیش آپ کر تی اور یہ جو ایک مرتبہ کیا تھا کھڑے ہو کر بخاری میں روایت ہے وہ ایک مرتبہ مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا تھا اور مسئلے کی وضاحت کے لیے پیغمبر اگر غیر اولہ صورت پر عمل کرے زندگی میں ایک آد مرتبہ اور مثال لو زندگی میں ایک مرتبہ حضور نے طبوک کے سفر میں وضو کیا اور صرف پھڑی ہٹا کر ناسیہ پر مسا کیا سارے سر پر مسا نہیں کیا یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ اتنا مسا فرض ہے باقی حضور نے پوری زندگی ہر وضو میں پورے ہاتھ بگا کر سر پر رکھو بالکل پیشے تک لے جاؤ پھر پیشے سے ہاتھ آگے لاؤ پھر کانوں کا مسا کرو یہ سنت ہے حضور کی اور ایک مرتبہ جو ناسیہ پر سر کے اگلے حصے پر مسا کیا تو مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا اب لوگ ذرا سا مسا کر پر تڑخا دیتے ہیں اے ہمیشہ کی جو دائمی مستمدل سنت اس پر عمل کرو اور ایک بات بتاؤں اگر تم ہاتھ بگا کر پیشے لے جا کر چھوڑ دوگے تو کانوں کا مسا نہیں کرو گے بھول جاؤ گے اور پیشے سے ہاتھ آگے لاؤ گے تو کانوں کا مسا ضرور کرو گے تجربہ کر کے دیکھئے اپنی زندگیوں میں اگر آگے سے ہاتھ تم پیشے لے کر چھوڑ دوگے تو کانوں کا مسا بھول جاؤ گے کرو گے نہیں اور پیشے ہاتھ آگے لاکر اٹھاؤ گے تو کانوں کا مسا ضرور کرو گے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مرتبہ صرف سر کے اگلے حصے پر مسا کرنا یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے سنت کے خلاف ہے مگر حضور کے لیے سنت کے خلاف نہیں خیر حضور روزانہ سورة ڈلنے کے بعد چار نفلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے یہ ثابت تھے تو نبی کبھی کبھار خلاف اولہ کام کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ خلاف اولہ کام کر ایسا نہیں ہو سکتا یہ دو قرینے ہیں ایک تو تین نماز ہیں ربائی ہیں چار ایک سلام سے ہیں اور حضور ہمیشہ نفلیں چار ایک سلام سے پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ افضل تو چار رکھتے ہیں مگر تحجد گزاروں کے لیے فیسے لیٹی ہے وہ دو دو پر سلام فیریں تاکہ تھکے نہ اب دیکھو حدیث تو ایک ہی امام اعظم یوں سمجھ رہے ہیں دوسرے امام یوں سمجھ رہے ہیں اب کیا کرو گے یہ اس کو نصف فہمی کا اختلاع بتا رہا ہوں حدیث ہے قرآن کے آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے سمجھنے میں اختلاع پھر آگے بڑھو پھر فرمایا کہ جب تحجد پڑھنے والے بندے کو یہ ڈر ہو پھیر ہو کہ اب تو صبح صادق ہونے والی ہے گھڑیاں تو تھی نہیں اس دمانے میں اندازہ کرتے انداز ایک صبح صادق ہونے والی ہے تو پھر اوطر بیرکعت ایک رکعت کے ذریعے تاق بنا اوطر بیرکعت ایک رکعت کے ذریعے تاق بنا کیا مطلب ہنفیہ کہتے ہیں کہ اب جو نیت باندھے تو دو کی نیت مت باند تین کی نیت باندھے اور ان دو رکعت وں کو تیسری کے ذریعے سے تاق بنا اور وطر پڑ لے نماز ختم کر بس آخری نماز وطر پڑ کے نماز ختم کر تو تاق بنانا ہے اب جو کھڑے ہو کر نیت باندھے گا تو دو کی نیت نہیں باندھ اس کے ساتھ تیسری ملا کر تین کی نیت باندھ کر یہ وطر پڑھنے دوسرے ائیمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب تجھے یہ ڈر ہو کہ صبح سادف ہونے والی ہے تو اب تُو ایک رقعت الگ پڑھ تو وہ ایک رقعت جتنی رقعتیں تُو نے تحجد کی پڑی ہیں چار پڑی ہیں چھے پڑی اب وہ ائیمہ کہتے ہیں کہ تو تاق بنانا ہے کس کو بنانا ہے ائیمہ سلاسہ کہتے ہیں کہ جتنا تحجد پڑا ہے اس سب کو تاق بنانا ہے ایک رقعت الگ پڑھ کر امام اعظم کہتے ہیں نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں حدیث کا مطلب یہ ہے جب صبح ہونے کا خیال ہو مل کر وٹر بنے تو اعطر برقعت ان کا امام ابو حنیفہ یہ مطلب ہے ان کے نزدیک یہ مطلب ہے اور عربی زبان کے اعتبار سے دونوں مطلب صحیح ہے اب ماں و شما کیا کریں جس کو جس امام سے عقیدت ہے اس نے حدیث کا جو مطلب لیا ہے اس پر عمل کریں دوسرے امام نے جو حدیث کا مطلب لیا ہے ان کے فالوئر تو اس پر عمل کریں یہ میں مثال دے رہا ہوں نصف فہمی کا جہاں جہاں اختلاف ہو جائے کسی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے اور عربی زبان کے اعتبار سے دونوں مطلب صحیح ہیں تو پھر ایسی صورت میں سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ تقلید کریں تیسرے پھر پیشے بات لمبی ہو گئے تو کبھی گھل جاؤ ایک تو نصوص میں تعارض ہو اور تاریخ نہ ہو کہ پہلا حکم کونسا ہے بات کا کونسا ہے اور مجتہدین نے قرائن سے تقدیم تاخیر متعین کی اور ان میں بھی مجتہدین میں اختلاف ہوا دوسرا قرآن و حدیث کی نص کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے دو تیسرا استنباتی مسائل ہیں جیسے سمندر میں موتی اوپر نہیں تیرتے تیہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے اگر آپ کو موتی چاہیے تو تیرا کو ہائر کرو وہ آپ کو گوتا لگا اگر جائے گر موتی نکال کر دیکھ آپ اندر جاؤ گے ڈوبو گے مرو گے تو کچھ مسائل ایٹی پرسن ایٹی پرسن مسائل تو اوپر ٹوئنٹی پرسن کا ون تھر مسائل وہ ہیں جو نصوص کی تہن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نکالنے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کبھی وہی آیت وضو جس پر دنیا کے سب مسلمان اسی طرح سے وضو کرتے ہیں اس آیت وضو میں پانچ مسئلوں میں اختلاف ہو گیا اور وہ پانچوں مسئلے استنباتی ہیں سب سے پہلا تو یہ ہوا اختلاف ہوا کہ وضو غسل کے لئے نیت ضروری ہے یا نہیں امام شافعی علیہ الرحمہ اقلے فرماتے ہیں نیت ضروری ہے اگر نیت نہیں کی وضو غسل نہیں ہوا باقی سب کو کہا کہتے ہیں کہ وضو غسل عبادت مقصودہ نہیں اس کے لئے عبادت بنی ہے لہذا اس میں نیت ضروری نہیں اب آیت میں کہاں ہے کہ نیت ضروری ہے یا نہیں آیت میں تو نہیں اس آیت میں گہرائی میں گئے تو گہرائی میں گئے تو عبادت غیر مقصودہ تھی امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرما عبادت مقصودہ غیر مقصودہ کا فرق ہے نماز عبادت مقصودہ ہے اس کے لئے نماز عبادت ضروری ہے اور غضو غسل عبادت غیر مقصودہ ہے نیت ضروری نہیں اب یہ اختلاف ہوا مگر اسی اختلاف کا نتیجہ کہاں نکلے گا ایک عجیب و غریب مثال ہے ایک آدمی غضو کرنے کے لئے یا غسل کرنے کے لئے طالب پر گیا بنگال میں ہر گھر کے باہر طالب ہوتا ہے ہر گھر کار آدمی کا طالب الگ ہوتا ہے اسی میں نہاتے بھی ہیں عضو بھی کرتے ہیں اس میں پانی لاکر پیتے بھی ہیں کچھ نہیں ہوتے نلول کچھ نہیں ہوتے اب وہ طالب پر گیا عضو کرنے یا غسل کرنے اس کا ایک دوست آیا اس دوست کے ساتھ مزاق شروع ہوا اور محاسی مزاق میں عضو اس نے دھکا دیا اور وہ طالب میں گیرا اور ڈوب کر کے نکل آیا اس کا غسل ہو گیا نہیں ہو گیا عضو ہو گیا نہیں ہو گیا امام شافی علیہ رحمہ فرماتے نہیں ہوا نیت کہاں تھی دوسرے عممہ کہتے ہیں ہو گیا غسل ہو گیا اور مثال لو ایک آدمی پر غسل واجب تھا یا حضو واجب تھا وہ کھیت میں حل چلا رہا ہے اور باری شروع ہوئی اور بھیگ رہا ہے حل چلا رہا پھر دوپہر کا وقت ہوا اس نے حل روکا نماز پڑھنی ہے تو یہ جو سر سے پیر تک سارا بھیگ گیا اسے غسل وضو ہو گیا نہیں ہوا امام شافی علیہ رحمہ فرماتے نہیں ہوا دوسرے فوق کہیں گے ہو گیا یہ استمبات مسئلے ہیں آیت میں سے استمبات کرنا کا وضو عبادت ہے اور عبادت کے لئے یہ ضروری ہے کیا ہر عبادت کے لئے امام شافی علیہ رحمہ فرماتے جی ہاں ہر عبادت پھر دوسرا مسئلہ آیا کہ وضو آیت کریمہ میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے یا آگے پیچھے کر ڈالے پہلے پیر دو ڈالے پھر باقی وضو کیا تو وضو ہوا ہے نہیں ہوا امام شافی علیہ رحمہ فرماتے نہیں ہوا دوسرے فوق کہا کہتے ہو گیا امام شافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آیت میں جو وعاو ہے فق سلو وجوح و ای دی اکم و ام سہو بی روس و ارج لکم یہ وعاو ترتیب کے لئے دوسرے فوق کہتے نہیں ترتیب کہا سے آگی یہ تو مطلق جمع کے لئے اب اس وعاو میں تو کچھ لکھا نہیں ہے کہ ترتیب کے لئے ہے یا جمع کے لئے یہ تو مجتہد ان کے اپنے اجتہاد آتا ہیں پس جس امام کا جو اجتہاد اس کے فولو ورز کو اس پر چلنا پڑے اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ دو کوہنیوں تک پیر دو کوہنیاں دونی نہیں دونی ٹکنے دونے ہیں نہیں دونے امام زفر کہتے ہیں ٹکنے نہیں دونے کوہنیاں نہیں دونے دوسرے تمام فقہاں کہتے ہیں کہ نہیں کوہنیاں بھی دونی پڑیں گے ٹکنے بھی دونے پڑیں یہ تو اچھا ہے آج امام زفر علیہ الرحمہ کے فولو ورز نہیں ہیں اگر وہ فولو ورز ہوتے تو اس پر عمل کرتے ہم چارہ امام کہتے ہیں نہیں تکنے اور کوہنیاں دونی ہیں تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں چوتھا مسئلہ یہ آیا کہ اپنے سروں پر مسا کرو کتنے سر پر صرف امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سارے سر پر ایک بال بھی بچنا نہیں چاہیے اگر ایک بال پر بھی مسا رہ گیا حضور نہیں ہوا بلکہ دوبئے میں ایک مولوی مجھے ملا مولوی نہیں تھا وہ پروفیسر تھا انیورسٹی کا رو مالکی تھا اس نے مجھ سے بیان کیا کہ مذہب مالکی میں عورت جب مسا کرے گی تو سارے سر پر مسا کر کے جو چوٹی ہے اس پر بھی ہاتھ آخر تک لے جانا فرض ہے اگر وہ آخر تک ہاتھ نہیں لے جائے کہ عورت کا حضور نہیں ہوگا دوسرے سب فوق کہتے ہیں کہ نہیں کچھ حصے کا مسا کافی ہے پھر امام آزم اور امام احمد کہتے ہیں چوتھا عصر امام شافی علیہ رحمہ کہتے ہیں تین بال اب یہ سارا جگڑا کہا سے کھڑا ہوا ہے یہ بات زائدہ ہے یا طبیز کے لیے ہے امام مالک کہتے ہیں زائدہ ہے تیمم کے آیت میں یہاں بات زائدہ ہے تیمم کے آیت میں یہاں بات زائدہ ہے وہ سارے چہرے پر تیمم ضروری ہے ایسے سر پر مسا ضروری ہے دوسرے فوق کہتے ہیں نہیں بات عبیز دیا ہے پھر بات عبیز دیا ہے تو کتنا باز تو وہ جو حضور نے ایک مرتبہ زندگی میں مسا کیا تھا سر کے اگلے حصے پر اس حدیث سے امام ابو حنیف اور امام احمد نے کہا چوتھائی سر کا مسا ضروری ہے حضرت امام شعفی علیہ الرحمہ نے فرمائے یہ حدیث ضعیف ہے لہذا اس سے انہوں نے چوتھائی متعین نہیں کیا اپنے اجتحاد سے کہا تین بال کا مسا کر لو کافی اور آخری مسئلہ وَأَرْجُلَكُم بھی پڑھا گیا ہے اور ارجُلِكُم بھی ہماری خیرات ارجُلَكُم ہے یعنی پیر دو مگر شیعہ جو ہیں وہ ارجُلِكُم پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وضو میں سر کا مسا کرو اور ننگے پیر پھر مسا کرو پیر دو قومت اب وہ اس قرآت کو لیتے ہیں ہماری یہ قرآت ہے ان کی یہ قرآت ہے یہ پانچویں مثال ہے اور اگر ایسا ہی غور و فکر کرو گے تو اسی آیت وضو میں اور بھی مسئلے باری باری نکلیں گے مسئلے ساری دنیا آیت وضو جو سور مائدہ میں اس کے بات مسائل میں جب اختلاف ہو گیا ہے تو اب مسلمانوں کو جو جس کا فالو کرتا ہے اس کے مطابق چلے اب میں بات کو لپیٹ رہوں میں نے سوال سوال یہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے تو اللہ رسول کا فالو کیوں نہیں کرتے ایمہ کو کیوں لیتے جواب یہ ہے کہ اسی پرسن میں تو اللہ رسول کا فالو نہیں دیکھو اس کو پہچاننا تم چاہتے ہو تو ایک طریقہ بتاؤ اگر وہ مسئلہ لکھے فرض الوضو اربع حضو میں چار فرض ہیں چہرہ دو ہاتھ دو مسا کرو چہر دو لقو لہی تعالی لہی قو لہی تعالی فقہ نفضی کا مسئلہ نہیں یہ قرآن کا مسئلہ اللہ آیت لکھے گا صاحب ہدا آیت لکھیں کہ اس آیت کی وجہ سے یہ چار فرض ہیں تو سمجھ لو لقو لہی تعالی لکھے تو سمجھ لو یہ قرآن سے لیا ہے اور اگر کوئی مسئلہ لکھے کہ قرآن صاحبہ ہو تو اب سمجھ لو کہ یہ اجتہادی مسائل ہے بہرحال پہچاننے کا طریقہ یہ ہے پس اسی فیصد مسائل وہ ہیں جس میں کسی کی تقلید نہیں قرآن و حدیث کی تقلید اور بیس فیصد مسائل جو تین قسم کے ہیں ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جو اسی فیصد مسائل ہیں یہ الگ کتاب میں لکھ ہیں یہ بیس فیصد مسائل الگ کتاب میں لکھ ہیں یہ بڑا مشکل ہے تو ایک ہی کتاب میں سارے مسائل اس لئے کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی کتاب یہ فقہ شافی کی کتاب یہ فقہ مالکی کی کتاب مگر ہر فقہ میں سارے مسائل انہیمہ کے بیان کیے ہوئے نہیں یہ قرآن و حدیث سے لیے ہوئے مسائل ہیں اسی فیصد اور بیس فیصد کی صورت حالی پھر اس کے بعد میں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں ابو حنیفہ کی رائے سہی ہر مسئلے میں امام شافی کی رائے سہی یہ تو ایک کو خدا بنا لیا ایسا کیسے ہو سکتا اس کا جواب یہ ہے یہ جو کہتے ہیں فقہ حنفی یہ رمزی نام ہے فقہ شافی یہ رمزی نام کسی بھی فقہ میں جو جس امام کے نام سے فقہ منصوب کی جاتی ہے اس امام کے سارے اقوال نہیں ہیں فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے سارے اقوال نہیں ہیں ساہبین کے بھی اقوال ہیں اور بہت سے مسائل میں ساہبین کے قول پر فتوہ ہے امام عظم کا قول ہوتا ہے اور نہیں لیتے جب نہیں لیتے تو رمزی پہ آئی ہے دوسرے الفاظ یوں کرو ایک ہے ریل ایک ہے لیگل یہ مسجد ہے یہ پرسن ہے اور یہ لیگل پرسن ہے قانونی شخص ہے اس قانونی شخص کو کوئی منقولات وقف کرنا چاہے کرسکتا ہے قرآن شریف لاکر وقف کرسکتا یہ لیگل پرسن ہے قانونی شخص ہے اور ایک ریل پرسن ہوتا ہے اولاد آدمی نے اپنی اولاد پر وقف کر دیا تو یہ جو فق ہیں یہ اس کو لوگ تھوڑت ہے یہ ریل پرسن نہیں ہیں یہ لیگل پرسن ہیں قانونی شخصیت ہیں رمضی شخصیت ہیں جن کی طرف یہ فق ہیں منصوب ہیں یہ فق ہے نفی یہ فق شعفی یہ سب رمضی ہیں نام ہیں باقی آج زمانہ بڑھ ترخت کرتا رہا روز نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے آج کے جو دار لفتا ہیں وہ فتوے دیتے ہیں اور وہ سب فتوے فق حنفی میں شامل ہوتے ہیں وہ سب فتوے فق شعفی میں شامل ہوتے ہیں وہ سب فتوے مالکی شامل ہوتے ہیں پس یہ کہ ہر بات میں امام ابو ہنیفہ کا قول صحیح ہو یہ بات عقل نہیں مانتی تو ٹھیک کہتے ہو تم ہر فق میں امام ہی کا قول نہیں ہوتا ہے امام کے اقوال ہوتے ہیں شاگر لوگ ہوتے ہیں پھر دلائل کے ساتھ سو بات کے لوگ معازنہ کرتے ہیں پھر فتوے کے لئے متعین کرتے ہیں یہ قول یا یہ قول اور نمان نئے زمانے کے جو نئے مسائل ہیں ان میں زمانے کے مشتہدین اجتہاد کرتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بن ہے مگر ایک قوار بن ہے ایک قوار کھلا ہے قوار حتن دو قوار یوں لگتے تو اجتہاد کا ایک قوار تو بن ہے ایک اوپن ہے ماضی میں جو مسئلے تیہ ہوگئے اتفاق ہی تیہ ہوئے یا اختلاف ہی تیہ ہوئے ان کو ویسا ہی رہنے دو ان میں ری سرچ مت کرو ری سرچ کرنے بیٹھو گے امت میں اختلاف اور بڑھے گا لیکن نئے زمانے کے جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے احکام تو قرآن و حدیث سے نکالنے ہی پڑھیں گے اور وہ اجتہادی سے تو نکلیں گے اس لئے ایک پٹ ایک کیوار کھلا ہے اس سے نئے مسائل نکالو پھر جب نئے مسائل نکالتے ہیں تو شروع شروع میں غلطی بھی ہوتی پھر آہستہ آہستہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے یہ گھڑی نکلی تو فتوہ دار علم میں فتوہ ہے گھڑی باننا مکرو تحریمی ہے یہ عورتوں کی چوری ہے وہ چھپا ہو فتوہ ہے فتوہ دار علم میں اب دار علم کے دار علفتہ میں جو مفتی سا بیٹھے ہیں وہی گھڑی باندے بیٹھے ہیں وہ زمان شروع شروع میں آیا تو اسے چوڑی سمجھا گیا پھر بات میں زمان آگے بڑھا تو حکم جب ریل گاڑی نکلی تو سارے مفتیوں نے فتوہ دیا کہ چلتی ریل گاڑی میں نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی چاہے کھڑے ہو کر استقبال قبلہ روکو سجدے سے نماز پڑھو نماز نہیں ہوگی یہ ریل گاڑی ہے یہ بیل گاڑی ہے اور بیل گاڑی کا مسئلہ فقہ میں ہے کہ چلتی بیل گاڑی میں نماز پڑھنے نماز نہیں ہوتی سب سے پہلے حضرت تانوی قدس آس روحو نے رسالہ لکھا کہ ریل گاڑی میں چلتی ریل گاڑی میں نماز جائز ہے آج کوئی اختلاف نہیں رہا اسی طرح سے جب پلین نکلا ہوائی جہاز تو سب مفتیوں نے فتوہ دیا کہ اُلتے ہوائی جہاز میں نماز جائز نہیں ہے نماز نہیں ہوتی آج کر استقبال قبلہ کے ساتھ رکو سجدے کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی اب ناجائز کہنے والا کوئی نہیں رہا یہ ہمارے لورڈ سپیکر صاحب جب نکلے تھے تو سارے مفتیوں نے فتوہ دیا تھا اس سے نماز نہیں ہوتی اب ساری دنیا میں ہونے لگے تو جب نئی چیزیں نکلتی ہیں تو ان کا جو مفتیان اکرام غور کر اس کا حکم پہلی مرتبہ بیان کرتے ہیں کبھی اس میں غلطی ہوتی ہے پھر آگے جا کر کہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن بہرحال ایک پٹ اجتحاد کا کھلا ہے اور اجتحاد چل رہا ہے لیکن جو پیشے تے ہو گئے ان میں ریسرچ نہیں مثلا پیشے تے ہو گیا کہ بے اس وقت صحیح ہوگی جب مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو تو بے صحیح ہوگی ونہ بے نہیں صحیح ہوگی اگر مبی ہے ہی نہیں تو باطل مبی تو ہے مگر قبضے میں نہیں تو بے فاسد اب آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر نظر سانی کرو اجتہاد کرو اور بغیر مبی کے وجود کے بے کو جائز کہو یہ نہیں ہوگا یہ تو مسئلہ تے ہو گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں نیا کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا نیا حکم مجتہ دن نکال لیں گے ہر زمانے میں لیکن جو پیشے تے ہو گیا کہ مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو مبی موجود ہی نہیں ہے یہ کہا کہ میری یہ بکری ہے گابن ہے یہ تم سو روپے میں میں بیج دی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سو روپے میں تجھ بیج دیا یہ بے باطل کیونکہ وہ معلوم کب گابن ہے یا ہو سکتا ہوا بری ہو یا مبی موجود تو ہے میں نے کارخان کو آرڈر دیا کہ ایک ویگن پیپر بھیج دو مجھے وہاں سے پیپر چلا ویگن چلا ریل گاڑی میں چلا بلٹی آگئی لیکن ابھی یہ ویگن آئے گا بیس دن کے بعد اب میں یہ ملٹی بیٹنا چاہوں بے فرسی دے کیونکہ میرا مال جو میں نے آرڈر دے کر منگوایا وہ میرے خبزے میں نہیں آیا اب یہ مسائل پیشے تیش ادا ہیں ان میں بھی سر سے کرنے کی اجازت نہیں لیکن نئے زمانے کے نئے احکام اجتہار سے نکالے جاتے بہر سوال دو سوالوں کا جواب دیا میں ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث موجود ہیں تو ایمہ کی کیا ضرور تھا میں نے بتلایا کہ اسی فیصد مسائل میں قرآن و حدیث موجود ہیں انہی عمل کیا جاتا ہے کوئی تقلید نہیں کسی اور بیس فیصد تین قسم کے مسائل ہیں ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں اور کیا کرو گے دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر مسئلے میں فلا امام کا قول صحیح ہو یہ کیسے ہو سکتا میں نے جواب دیا کہ جو فیقہ کے نام یہ رمزی ہیں یہ لگل پرسن ہے یہ ریال پرسن نہیں ہیں فقہ ہنفی کا مطلب ایک اسکل اف تھوٹ ہے اس کے لئے اصول فقہ ہے ان پرسپل سے مسائل قرآن و حدیث میں سے کیسے نکالے جائیں ان اصول کے مطابق نکالتے ہیں صرف امام ابو ہنفہ کے اقوال فقہ ہنفی نہیں ہیں بہت سے اقوال ہوتے ہیں اور فتوہ صاحب ان کے قول پر ہوتا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ دلو الشریف پڑھ لو بائے دعا کریں اللہ صل و صل و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صل و صل یا الہ العالمین ہمیں دین کا صحیح فهم عطا فرم یا اللہ ہمیں سرات مستقیم یا اللہ مسلمانوں جو مختلف احوا اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے میرے مولا ان خواہشات سے ہماری حفاظت فرم یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرم آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرم اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرم اے میرے مولا ہماری مغفرت فرم ہمارے ماباپ کی مغفرت فرم و تمام مسلمان مردوں کی و مسلمان اور عورتوں کی مغفرت فرم سبحان ربک رب العزت مائی سفون وسلام علی المرسلین والحمد رب العزت 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 رب العزت